نمزکار دوستو سواغت ہے آپ کے اپنے چینل ڈیفنس نولیج میں دوستو آج بھارت کو ایکچویل میں دنیا کو ضرورت ہے کیونکہ آج جہاں ایک طرف بھارت کو امریکہ اپنے فیور میں کرنا چاہتا ہے تو دوسری طرف بھارت کو رسیہ اپنے فیور میں کرنا چاہتا ہے لیکن اس بیچ امریکہ نے ایک بہت ہی بڑی گلتی کرڑا رہی ہے اور اس گلتی کو لے کے بھارت نے اٹھا دیا ایک بہت ہی بڑا قدم اور دوستو بھارت کی یہ بات وائٹ ہاؤس تک پہنچ گئی آخر دوستو کیا ہوا آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بس آپ لوگ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو انچہ ریٹ کلر کا سبسکرائب کا وٹن ہے جائیو فوٹو پر چینل کو کلیجئے سبسکرائب اور ویلائکن پر پرس کر لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے دوستو آج آپ کو یہ پتا ہوگا کہ آج کے کچھ دن پہلے امریکہ کے ایک سلاحکار ہیں جو سرچھا کو لے کے ایڈوائز دیتے ہیں اور بھارتیہ مول کے ہیں ڈلیپ سنگھ وہ دو دویف سی بھارت دورے پر آئے تھے اور بھارت آنے کے بعد انہوں نے ایک ویوادد بیان دے لالا انہوں نے کہا کہ اگر چین بھارت کا کبھی ید ہوا تو بھارت کے فیور میں رسیہ کبھی بھی نہیں آئے گا وہاں پہ اگر کوئی دیس اسے ساتھ دے سکتا ہے تو وہ امریکہ ساتھ دے سکتا ہے تو اس لیے بھارت کو رسیہ کے فیور میں جانا نہیں چاہیے اس ویوادد بیان کے بعد دوستو بھارت سے سیدھے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ نہ تو ہمیں بھارت اور چائنہ کی ید میں رسیہ کی ضرورت ہے اور نہ ہی ہمیں امریکہ کی ضرورت ہے ہم خود ہی اتنے سچھم ہو چکے ہیں کہ چائنہ کو برابر کی ٹکر دے سکتے ہیں اب امریکہ کو لگا کہ بھارت اس بات سے بہت زیادہ ناراج ہو سکتا ہے تو اس کو لے کے وائٹ ہاؤس سے اپ راشتفتی نے انسے سے ایک ایڈوائیجری جاری کروائی انہوں نے کہا کہ یہ بیان بلکل گلت تھا اور دلیف سنگھ کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھا یہاں بھی دوستو آپ لوگوں پتا ہوگا کہ اب امریکہ اوپر سے مکھن اور پالس لگا رہا ہے لیکن ایکچول میں اگر دیکھا جائے گا تو امریکہ کسی کے فیور میں نہیں رہتا ہے یوکرین جو کی امریکہ کے سہارے اتنے دن تک رکا تھا آج تک کوئی ٹھیک طریقے سے یوکرین کو مدد امریکہ نے نہیں بھیجی ہے تو امریکہ جیسے دیس پر بسواس کرنا بلکل بھی گلت ہوگا بھارت کے لیے وہی پہ رسیہ ایک سچا دوست ہے میں یہ بلکل بھی نہیں کہتا ہوں کہ بھارت کو رسیہ کے فیور میں جانا چاہیے یا پھر امریکہ کے فیور میں جانا چاہیے لیکن بھارت کو خود آپ نربھر بھارت کی طرف بڑھنا چاہیے اور خود کے ہتھیار کو ڈیولپ کرنا چاہیے ان دونوں دیسوں کے سہارے بلکل بھی نہیں رہنا چاہیے لیکن آپ لوگوں کیا لگتا ہے کہ بھارت کو کس کے فیور میں رہنا چاہیے یا پھر نہیں نیچے کمنٹس باکھ میں جائیے کمنٹس کیجئے ویڈیو سماپ کرنے سے پہلے بس آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ ہے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہو تو نیچے ریکل ریکھا سبسکرائب کو وٹن ہے جائے فڈاور چینل کو گھلیجئے سبسکرائب اور ویلائکن پر پرس کر لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے بھی لے بہت سکے دوستو چلتا ہوں ملتا ہوں جائے ہند جائے بھارت